بھارت کے تحاس کے سب سے بڑے کرکیٹروں میں سے ایک یوراج سنگھ پر اف فلم بننے والی ہے وہ یوراج سنگھ جنہوں نے آپ کو دوہزار سات ورڈ کپ جتا ہے تھا وہ یوراج سنگھ جو دوہزار گیارہ ورڈ کپ میں پلیئر دا ٹونیمنٹ تھے وہ یوراج سنگھ جنہوں نے بھارت کی طرف سے پہلی بار چھے چھکے مارے تھے وہ یوراج سنگھ جن کی بلبازی کی ساری دنیا مورید تھی وہ یوراج سنگھ جنہیں کبھی ایمیزونی دان ٹولڈ سٹوری میں تھوڑا سا دکھا گیا تھا لیکن اسے بھی دیکھ کر لوگوں نے کہا تھا کہ یار اس پر فلم بنتی تو مزا جاتا اب وہ بات سچ ہو رہی ہے یوراج سنگھ پر فلم بننے والی ہے ٹی سیریز کی طرف سے یہ فلم بنائے جائے گی جس میں یوراج سنگھ کے بارے میں کافی کچھ دکھا جائے گا حالانکہ اس فلم کی شروعات سے پہلے ہی اس میں کئی سارے سوال اٹھنے لگے ہیں سوال اٹھنے لگا ہے کیا اس سیریز میں ایمیز دھونی کو دکھایا جائے گا کیونکہ بیٹے کچھ سمیے سے دھونی کو یوراج اپنے ویڈیوز میں بھی شامل نہیں کرتے کیا اس میں ویرات کولی کو تھوڑا بہت دکھایا جائے گا اگین کوشن ریمین سیم لیکن فلال جو کہانی ہے وہ یہی ہے کہ یوراج سنگھ کی بائیو پک کو بھوشن کمار پروڈیوز کرنے والے ہیں اور یہ خبر جو ہے یہ اپنے آپ میں بڑی امپورٹنٹ خبر ہو جاتی ہے اس اناؤنسمنٹ کے بعد یوراج سنگھ نے بھی سٹیٹمنٹ دیا وہ کہتے ہیں کہ انہیں امید ہیں کہ ان کی فلم سے شاید لاخوں لوگ لائف میں چنوٹیوں پانے اور چنوٹیوں سے نپٹنے کے لیے انسپائر ہوں گے اس فلم کا نام کیا ہوگا یہ اب تک تیہ نہیں ہے لیکن اس فلم کو لے کر لوگوں میں ایکسائٹمنٹ ابھی سے ہو گئی اور جب یہ آیا کہ یوراج سنگھ پر بائیو پک بننے والی ہے تو لوگوں کو لگا یار مزا آئے گا مزا آئے گا یوراج کا وہ سویک دیکھنے میں یوراج کے لائف کے انٹولڈ کہانیاں سننے میں یوراج کے وہ کلاس کو کون میچ کرے گا یہ بھی سمجھنے میں اور اسی لئے سوشل میڈیا پر کیاسوں کا بازار جو ہے گرم ہو گیا یہ چرچہ شروع ہو گئی کہ بھائی صاحب یوراج سنگھ کا رول کون پلے کرے گا مطلب کون ہے جو یوراج کے سویک کو میچ کر دے گا کیا وہ رنویر کپور ہو سکتے ہیں کیا وہ رنویر سنگھ ہو سکتے ہیں کیا یہ کہانی جو ہے یہ وکی کاشل کو جا سکتی ہے یا ورون دھون جیسے جو ایکٹر سے ان کو مل سکتی ہے یہ سارے سوال چلنے لگے کیونکہ یوراج سنگھ کا جو بھی کردار نبھائے گا وہ اپنے آپ میں ایک اتحاس کو اپنے ساتھ جوڑ کر جائے گا اور یہ سارے بڑے نام ہیں اسی لئے سوشل میڈیا پر فینس نے بھی کئی سارے اخباروں نے بھی کیمپمنٹ چلا دیا کیا رنویر سنگھ، رنویر کپور وکی کاشل، ورون دھون یا کوئی اور کلاکار یوراج کے کردار کو نبھائے گی سوشان سنگھ راشپوت نے ایم ایس دھونی کے کردار کو جب نبھائے تھا تو اس میں جان ڈال دی تھی حالانکہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ یوراج کے کردار اگر نبھوانا ہے تو ہیری ٹنگری سے نکفال ہیری اگر آپ نہیں جانتے تم آپ کو یاد دلا دیں کہ جب ایم ایس دھونی فلم آئی تھی ایم ایس دھونی دا انٹولڈ سٹوری اس فلم میں یوراج سنگھ کی جو ہلکی سی جھلک دکھائی گئی تھی اسے ہیری نے ہی نبھائے تھا وہ آکٹر جس نے ینگ یوراج سنگھ کے کردار کو ایم ایس دھونی دا انٹولڈ سٹوری میں نبھائے تھا اور اس سواک کو دیکھ کر لوگوں نے کہا تھا کہ یار اس لڑکے نے بلکل یوراج کو کوپی کر لیا ہے یوراج کی آتما کو اپنے اندر سمتا لیا ہے اور جو اس نے سٹائل کلاس دکھائی حالانکہ اس کے بعد وہ آکٹر خبرائی کی شاید انڈیا چھوڑ کر جا چکے ہیں کہیں باہر اپنا کام دندہ کر رہے ہیں لیکن لوگوں نے کہا کہ اگر پک کرنا ہے تو آپ اس پر بھی نظر رکھو کیا پتا یوراج کے رول کو وہ کر دے کیونکہ یوراج سنگھ ہر ورگ ہر عمر کے لوگوں کے لیے ایک بڑی شخصیت ہے یوراج بھی خوش ہے کہہ رہے ہیں کرکٹ میرا بہت بڑا پیار ہے I'm very happy, excited privilege feel کر رہا ہوں کہ میری کہانی دنیا بھر میں لوگ دیکھیں گے کرکٹ میرے لئے سب سے بڑا پیار ہے تمام اتار چڑھاووں کے بیچ کرکٹ میری سب سے بڑی طاقت رہا ہے اس نے مجھے انسپائر کیا ہے تمام چنوٹیوں سے اُبرنے کے لیے اٹوٹ جنون کے ساتھ سپنوں کو پورا کرنے کے لیے یوراج ویسے کرکٹ کریئر کے حساب سے دیکھا جائے تو بھارت کے مہان کھلاڑیوں میں اس ایک ہے سترہ سال کا انٹرناشنل کرکٹ چالیس ٹیسٹ میچ تین سو چار ونڈے میچس جس میں آٹھ ہزار ساتھ سو کچھ رن اور اٹھاون ٹی ٹوینٹی میچس جس میں ایک ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ ایک ورڈ کپ جتانا ایک چیمپنز ٹوفی جیت کرانا یوراج نے سب کچھ حاصل کیا ہے اپنے کریئر میں جلوہ جلال کیا ہے وکیٹ بھی نکالے ہیں دوہزار ساتھ دوہزار گیارہ ورڈ کپ جیتنے میں ان کی بھومی کا بہت بہت امپورٹنٹ تھی لیکن یوراج پر اففل مانا اپنے آپ پر ایکسائٹنگ ہونے والا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کون ساکٹر یوراج کو سب سے اچھے سی سکرین پر جسٹیفائی کر سکتا ہے مارے ورڈ گوو فور رنویر کپور کوئی اور آپ کی نظر میں